سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں پھر ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس میں اس پوائنٹ پہ گفتگو ہے کہ پردے کی ابتداء کہاں سے ہوئی اس لیے کہ پردے کو لے کر کے بہت بری طرح سے گالیاں دی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے ہمارے برادرانی وطن کی طرف سے بعض ایسے لوگ جیسا کہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں جو نفرت پیلا رہے ہیں جو الزامات کی بھرمار کر رہے ہیں جو چھوٹ پیلا رہے ہیں انہوں نے پردے کی بات کی ہے ایر رحمان پر اس کی بیٹی پر کسی اور پر وہاں ملا لیتے ہیں اسلام کو پیغمبر اسلام کو قرآن کو اور حدیث کو اور پھر اپنی جھٹائی کے بل پہ گندی گندی گالیاں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ازواج کو اور آپ سے جوڑ کر کے گھناؤنی باتیں لگا کر کے یہ پیس کیا جاتا ہے کہ دیکھئے پردہ یہاں سے ہوا پردے کی وجہ یہ رہی باتیں اتنی خراب ہیں اور باتیں اتنی گندی ہیں کہ انہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے میں صرف یہ کرتا ہوں کہ پردے کی ابتداء کیسے ہوئی پردہ کہاں سے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حوالے سے تو اس کی میں وضاحت کرتا ہوں آئیے پردے کے حوالے سے تین باتیں ہم جانیں گے کہ پردے کی وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے پردے کا دوسرا یہ ہے کہ پردے کی مناسبت کیا تھی اور تیسری بات یہ ہے کہ پردے کی آیتیں کس موقع سے نازل ہوئیں یہ تین پوائنٹس ہیں ریزن سبب وجہ مناسبت اور موقع یہ بات جاننے سے پہلے ایک بات آپ ضرور جان لیں آپ آخر تک بنے رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری بات آپ کو معلوم ہوگی لیکن ایک بنیادی بات آپ جان کر کے پھر آگے بڑھیں وہ بات یہ ہے کہ اسلام میں جو قانون سازی ہے جو بھی قوانین اسلام کے ہیں اسلامی شریعت کے ہیں جو ان میں پانچ بنیادی مقاصد ہیں قانون سازی ہے مقصد پہلا یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو دوسرا مقصد ہے جان کی حفاظت تیسرا مقصد ہے نسل کی حفاظت چوتھا مقصد ہے مال کی حفاظت اور پانچوان مقصد ہے عقل کی حفاظت دین کی حفاظت جان کی حفاظت نسل کی حفاظت مال کی حفاظت عقل کی حفاظت یہ پانچ چیزوں کی سیکورٹی کے لیے اسلام میں قانون سازی ہے شریعت کے جو قوانین ہیں ان پانچ مقاصد کے ارد گرد کسی نہ کسی انداز میں گھومتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پردے کا مقصد کیا ہے پردے کی وجہ کیا ہے تو پردے کی جو وجہ ہے وہ شرم و حیاء ہے تہذیب ہے سبیتہ ہے عزت کی آبرو کی حفاظت ہے برائی کے راستوں کو تنگ کرنا ہے آپ غور کریں گے تو دو پوائنٹ کے تحت جو ہے پوائنٹ نمبر دو اور پوائنٹ نمبر تین میں آتا ہے یعنی پوائنٹ نمبر دو جو میں نے بھی بتایا ہے دین کی حفاظت کے بعد جان کی حفاظت اور اسی طریقے سے نسل کی حفاظت تو ان دو پوائنٹ کے تحت جو ہے یہ پردہ آتا ہے جس کی وجہ سے پردے کو اسلامی شریعت میں لایا گیا اور اس کو لازم کیا گیا دوستو پردے کی وجہ آپ جان گے کہ پردہ کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے آئیے مناسبت دیکھتے ہیں کہ جب پردے کا حکم آیا تو مناسبتیں کیا کیا تھیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں عربی سماج میں جب آپ دیکھیں گے تو پائیں گے اور پوری دنیا کے سماج میں یہ بات تھی کہ وہاں لاؤڈیاں ہوا کرتی تھی لاؤڈیاں سے لوگ مختلف طرح کا کام لیتے تھے لاؤڈیاں ناش گانے کا بھی کام کرتی تھی لاؤڈیاں تفریقہ کام کرتی تھی موسیقی کا کام کرتی تھی رقص موسیقی تفریق یہ سارے کام لاؤڈیوں سے لیے جاتے تھے بہت سارے لوگ لاؤڈیوں سے پیشہ بھی کرواتے تھے دھندہ بھی کرواتے تھے تو اس طرح سے جو جس سماج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ سماج اور دنیا میں جو سماج موجود تھا اس سماج میں یہ حیثیت بنیادی طور پہ لوڈیوں کی آلڈی موجود تھی اب سماج میں چونکہ ہر طرح کے لوگ تھے اسلام کی وجہ سے بدلاؤ تو آ رہا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے بدلاؤ ایک بیق نہیں آ جائے گا اور پھر جو اسلامی حکامات تھے اس کو فالو مسلمان ہی کریں گے غیر مسلم ظاہر سی بات ہے فالو کرے گا نہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے وہ کر بھی سکتا ہے نہیں بھی کر سکتا ہے اسلامی حکامات کو ان کی پیروی اسے فالو مسلمان ہی کر سکتے ہیں اب ایسی صورت میں سیچویشن یہ تھی کہ لونڈیوں کے چھیڑنے کے واقعات بھی آ جایا کرتے تھے اب کون لونڈی ہے اور کون لونڈی نہیں کیونکہ لونڈیوں کے تعلق سے کنسپٹ تھا مثال کے طور پر جسے آج سماج میں دیکھئے جب کوئی خراب سماج اس میں پیشاور عورتیں ہوں اور جس ایریے میں یہ چیز ہوتی ہے لوگ اس کو منع کرتے ہیں لوگ رکوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ ایریہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں جو ہے پھر جو پاکباز عورتیں ان کو بھی مسئلے پیش آتے ہیں تو یہ مناسبت تھی اس مناسبت سے یہ حکم نازل ہوا اور اس میں کہا گیا کہ یہ پردہ جو ہے کیا کرے گا کہ جو یہ عورتیں ہیں آزاد عورتیں پاکباز عورتیں جن کے تعلق سے کونسپٹ نہیں ہے چھیڑ چھاڑ کا تفریہ کا رخص کا تو وہ عورتیں پھر پردے کی وجہ سے پہچان لی جائیں گے پھر یہ عورتیں محفوظ رہیں گی یہ ایک کونسپٹ تھا اور اس کی ایک مناسبت تھی اب ایسا نہیں ہے کہ یہ برائی جو ہے ان کے لیے اچھائی ہو گئی اور ان کے لیے برائی ہو گئی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جگہ بدلنے کی وجہ سے وقت بدلنے کی وجہ سے شخص کے بدلنے کی وجہ سے ایک جو ہے برائی زیادہ بڑی برائی بن جاتی ہے اور جگہ کی وجہ سے ایک برائی کم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے حق مارتا ہے کسی کا لیکن اگر اپنے بھائی کا حق مارتا ہے بڑی برائی ہے ایک آدمی کسی سے کبھی اولد جاتا ہے لیکن اپنے ماں باپ سے اولد جاتا ہے تو یہ بہت بڑی برائی ہے تو اس طریقے سے شخص کے بدلنے کی وجہ سے جگہ کے بدلنے کی وجہ سے اور چیزوں کی تبدیلی کی وجہ سے برائیوں کا معاملہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا اس لئے اس مناطبت سے یہ حکم آیا کہ پردہ کی وجہ سے ان کی شنافت ہو جائے گی کہ یہ شریف عورتیں ہیں یہ پاکباز عورتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کا کونسپٹ نہیں ہے تاکہ یہ برائی کم از کم ہو جائے اور ایک رواج چل پڑے پردے کا یہ ایک بات ہوئی اچھا آزاد عورت کے بارے میں یہ کونسپٹ دیکھئے بہت مضبوط تھا کہ وہ زانیا نہیں ہو سکتی حضرت ابو سفیان کی بیوی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہی ہے اور آپ نے جب یہ کہا کہ اس بات پر بیعت کرو کی زنا نہیں کرو گی تو انہوں نے پورا کہا اتَذنِ الْحُرَّ کہ کیا آزاد عورت بھی ہے اللہ کا رسول زنا کر سکتی ہے یعنی یہ کونسپٹ زنا نہ کرنے کا پاکبازی کا عربی سماج میں بہت مضبوط تھا اور جو یہ قہبہ کھانے تھے جو یہ کوٹھے تھے یا جو زنا کے کیسج تھے عام طور پر اس طرح کے کیسج جو ہوتے تھے وہ لوڈیوں کے حوالے سے تھے کیونکہ لوڈیوں کو لوگوں نے اسی طریقے سے یوز کیا ہوا تھا اس سوسائیٹی میں اور دنیا کی تمام سوسائیٹیز میں یہی معاملہ ان کا تھا تو آزاد عورت کے بارے میں عربی سماج میں زنا کا کونسپٹی ہی نہیں تھا جیسے کہ میں نے اس کی ایک مثال بھی بتائی ہے تو ایک مناسبت یہ تھی دوسری مناسبت یہ تھی کہ عربی میں جلباب کا رواج الڈی موجود تھا کسی فکشن میں اگر عورتیں جاتی تھیں کسی تقریب میں اگر عورتیں جاتی تھیں تو جلباب یعنی ایک بڑی چادر اپنے اوپر الگ سے ڈال لیتی تھی گویا یہ ہمیشہ سے فطرت میں لوگوں کی لوگوں کی تہذیب میں کپڑا جو ہے اچھائی کی علامت مانا گیا ہے اور خاص طور پر عورتوں میں اس کو بہترین مانا گیا ہے بہرحال یہ پہلے سے موجود تھا اسلام نے یہ کیا کہ اسی کو تھوڑا سا اور ترقی دے دی ہے اور اس میں چہرہ ڈھکنے کا اضافہ کر دیا جیسے گھونگٹ ہوتا ہے ہمارے برادرانے وطن کی عورتوں کے آن تو اسی طریقے سے حکم لاغو کر دیا گیا کہ بھئی یہ چہرے کو بھی ڈھکیں ایک مناسبت تو یہ ہے کیونکہ اب نکھار آ گیا تھا اچھا نکھار کی بات جب آئی یعنی دھیرے دھیرے سماج میں نکھار آ رہا تھا سماج دھیرے دھیرے بدل رہا تھا تو جب بدلاؤ کی بات آئی تو ایک بات اور اسی میں سن لیں کہ جب سماج بدلتے بدلتے زیادہ بدل گیا اور سماج کا شعور اس کا مزاج اس کا کلچر اس کی سبیتہ اس کی تہذیب جب اگدم نکھرنے لگی تو اب جو ہے نا مسلمانوں کو از خود خراب لگنے لگی بے پردگی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی سی حمد کی اور کہا کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جو ہے بیویوں کے تعلق سے تو پردہ ہونا ہی چاہیے مطالبہ آپ نے کر دیا تو اس مناسبت سے بھی پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو یہ مناسبات تھی موقع کیا ہے موقع متعین کرنا بہت مشکل ہے پردے پر کئی آیتیں ہیں اب ہر آیت کا موقع متعین کرنا کی آیت کب نازل ہوئی آیت کب نازل ہوئی آیت کب نازل ہوئی کس تاریخ کو نازل ہوئی یہ بہت مشکل بات ہے سورہ نور میں بھی پردے کی آیتیں ہیں سورہ احزاب میں بھی پردے کی آیتیں ہیں مگر کون سی آیت کس واقعہ پر نازل ہوئی یا کوئی واقعہ تھا بھی کی نہیں تھا اس کو متعین کرنا بہت مشکل ہے البتہ سورہ احزاب کی جو ہے آیت نمبر ترپن جو پردے کی آیت ہے اس کا ایک مخصوص پسمندر یہ ہوا کہ جرت سیدہ زینب بن تجہش رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی کی مناسبت سے رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا اور صحابہ اکرام تعدیر رہ گئے حالانکہ ان کو اب چلے جانا چاہیے تھا اسی زمن میں آدابِ تعام یعنی دعوتوں کے آداب اور لوگوں کے گھر جانے کے آداب کے حوالے سے آیتیں اتریں اور اسی سیاپ میں اسی زمن میں یہ بھی کہا گیا کہ بھائی پردے کے پیچھے سے جو ماغنا ہے ماغیں پردے کا خیال رکھیں تو یہاں ایک موقع متعین کیا جا سکتا ہے اور باقی کوئی موقع متعین بھی نہیں کیا جا سکتا آپ دیکھیں پردے کی وجہ دیکھ لیں پردے کی مناسبت دیکھ لیں پردے کا موقع دیکھ لیں ان تمام باتوں میں ایسی کہیں کوئی بات نہیں ہے جو ایک گھناؤنا بیک گراؤنڈ رکھتی ہو جو کوئی غلط بیک گراؤنڈ رکھتی ہو خراب بیک گراؤنڈ رکھتی ہو ظلم کا بیک گراؤنڈ اتیچار کا بیک گراؤنڈ یا کوئی خراب طرح کا سیکسول بیک گراؤنڈ رکھتی ہو لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جھوٹ کے کاروبار کو چمکانے کے لیے ترہ ترہ سے گھما فرا کر کے کہیں نہ کہیں سے اس کو گھناو نہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں نفرت بھی لا کر کے ڈالتے رہتے ہیں ترہ ترہ سے تاکہ ایک سماج جو ہے بہت خراب طرح کا تیار ہو جو کسی قوم کے انٹی ہو کسی مذہب کے اس طرح انٹی ہو کہ اس میں وہ جھوٹ اور سچ کی کوئی پرواہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو سمجھیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ